آج میں ایک بار پھر یہ بھیشم کی بانوں کی شیعہ کے سامنے آ کر بیٹھا ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آج کا دن 20 فروری 2021 اسے ہندووں کے کیلنڈر میں بھیشمہ اسٹمی کہا جاتا ہے اس کا مہتو یہ ہے کہ آج کے دن بھیشم پیتامہ نے اپنے پران تھی آگے تھے آپ تو جانتے ہیں ان کو اچھا مرتیوں کا وردان تھا میں آپ کو اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی کہانی بتا دوں گا کہ کیوں انہوں نے اس دن تھی آگے تھے یہ دن یہ مہینہ اسے اترائن کہا جاتا ہے میں آپ کو شروع سے بات بتاؤں گا کہ جب دیکھی مہا بھارت کا یدھ شروع ہوا تھا تو مہا بھارت کا یدھ 18 دن جلا اس میں سے پہلے کے دس دن بھیشم پیتامہ جو تھے وہ کورووں کے سینہ پتی بنے دسویں دن ارجن کی بانے کھا کھا کر وہ دسویں دن گرے اور جب وہ گرے تو کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہ پورے بانوں کے شیعہ کے اوپر ہی گرے آپ کو پتا ہے وہ نیچے نہیں گرے بانوں کے شیعہ پر تھے رات کے وقت دیوتا نیچے آتے ہیں ان کے پاس ہنس بن کے آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پیتامہ کیا آپ ابھی اپنے پران تیاغنے والے ہو پیتامہ نے مصورا کر کہا نہیں نہیں مجھے پتا ہے میں ابھی اپنے پران نہیں تیاغوں گا یہ دکشی رائن ہے میں اترائن کا انتظار کروں گا اترائن کی پرتیقشہ کروں گا اب دکشی رائن میں آپ کو جیسے بتا دوں کہ آپ کے سیپٹیمبر اکٹروبر نومبر دسمبر تک سورج جو ہے وہ ایک طرف چلا جاتا ہے اس کو ہم دکشن کی طرف بولتے ہیں اور جب دھیرے دھیرے جب دسمبر جنوری فروری آتا ہے تو سورج آپ دیکھیں آپ کے اپنے گھر کے باہر بھی دیکھے گا سورج آپ کو دھیرے 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 ہر دن آپ اٹھو گے تو آپ کو اٹھے گا اور اتر کی طرف چلا گیا پھر اور اتر کی طرف چلا گیا اور اتر کے چلا گیا تو اس کو اترائن کہتے ہیں اس کو دیوتاؤں کا دن کہتے ہیں اس کو auspicious کہتے ہیں یہ شب مہورت ہوتا ہے تو پتامہ نے کہا تھا کہ میں دکشی رائن اچھا مہورت نہیں مانا جاتا تو پتامہ اٹھاون دنوں تک دسمیں دن کے بعد اور کر کے پورے اٹھاون دن تک انہیں اپنے پران روک کے رکھے کیونکہ ان کے پاس اچھا ملتی کا وردان تھا اس میں میں آپ کو ایک پرسنل بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یس آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس مہان آتما کا رول کیا پتامہ بھیشم بنا مجھے یاد ہے کہ جب مہابارت بنی تھی اور بن رہی تھی پنڈت نرندر شرمہ جی جن کا کنسپ تھا پوری مہابارت میں سب سے زیادہ یوگدان اگر کسی کا ہوگا تو وہ پنڈت نرندر شرمہ جی اور ایون ڈاکٹر رہی ماسلم رضا صاحب افکوس چوبڑا صاحب نے تو مہنت کی پر مجھے پنڈت جی نے ایک بار کہا بولا مکیش تم بھیشمہ کا رول تم نے نبھایا ہے تم بھیشمہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا تم نے ان کا رول نبھایا تو تم اس دن جا کر پانی ارپن کیا کرو اب میں مرین ڈرائیو رہتا تھا سمدر کے کنارے رہتا تھا تو میں پنڈت جی کی بات مان کر میں روڈ کروس کر کے سمدر کے کنارے جاتا تھا اوپر کھڑا ہو کر میں ایک لوٹا پانی لے کر آتا تھا اوپر سے اور وہ میں چڑھایا کرتا تھا یہ میں نے سالوں کیا کئی سالوں تک کیا آج پھر مجھے پتا چلا ہے کہ آج ان کی اسٹمی ہیں اور انہوں نے اپنے پرانت آگے تھے میں اس مہان آتما کو اپنی طرف سے شردھانجلی دینا چاہوں گا اور میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ہمیشہ آشیرواد دیتے رہے کیونکہ میں ہمیشہ لوگوں کو آیوشمان بھاو کہتا ہوں ویجائی بھاو کہتا ہوں میں کبھی لوگوں کو یششوی بھاو کہتا ہوں مجھے کوئی آشیرواد خود نہیں دیتا تو میں چاہتا ہوں کہ پتامہ بھیش مجھے آشیرواد دیتے رہے اور میں جانتا ہوں کہ انہی کے آشیرواد سے ہی اگر مجھے کچھ سکسس سفلتہ ملی ہے تو میں سمجھتا ہوں بھیشم پتامہ کے عاشرواد سے تو ایک بار پھر سے میں ان کو نمن کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ہمیشہ اسی طرح سے عاشرواد دیتے رہے آپ بھی ہو سکے تو اس بھیشم مسلمی کو منائیے